آجی بلکل پی ڈی ایم کے جو گجنہ والا میں پاور شو ہے اس کے لیے منڈی بہاہدین میں اس وقت مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے صبح سے ہی ہم یہاں پہ منڈی بہاہدین میں دیکھنے آیا کہ منڈی بہاہدین کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو جو ہے وہ انظامیہ کے جانب سے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا کنٹینر کھڑے کر دیا گیا اس وقت میں موجود ہوں منڈی بہاہدین کے امیدوار قوم اسیمبلی حلقہ اینے پچاسی مشاہد رضا صاحب کے ساتھ ان سے معلوم کرتے ہیں وہ یہاں سے ان تمام ریکارٹوں کو توڑ کر کس طریقہ اس سے گجنہ والا پہنچیں گے جی اسلام علیکم صاحب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور جمہوریت کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے میں جب چیلیاں والا سے نکل ہوں تو انہوں نے ٹرالے لے پولیس کی بسیں لے ہمیں بلکہ بلاک کر دیا میرے ساتھ تقریباً تین چار سو مسلم لیکی ورکر تھے جنہوں نے ٹرالے وغیرہ اٹھا کے اور القافل کا پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا مگر الحمدللہ وہ تمام رکابٹیں اسٹیشن پر رکابٹیں لگی تھی توڑ کے مرکزی آفیس پہنچ گئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جور در جوک پہنچ رہے ہیں یہ گزرنے نہیں دے رہے مگر ایک ایک کار کے اور ہمارا جذبہ جتنی یہ مضامت کریں گے اتنا ہمارا جذبہ بڑھے گا اور انشاءاللہ عزیز ہم آر صورت منڈی باہودین کے تمام مسلم لیکی پہنچیں گے ادھر جلسہ کام یاب ہوگا جمہوریت کام یاب ہوگی پاکستان کام یاب ہوگا مریم نواز یہ بلکل جیسے کہ آپ یہ سن رہے تھے کہ مشہد رضا صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم تمام جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کی تمام رکابٹوں کو ہٹا کر ہمارے کارپن جو ہیں جو شجذبے کے ساتھ جو ہے وہ گجرنوالا کی طرف رما دماؤں گے